میرے یوٹیوب چینل اسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی ارائے لگاتار بھیج رہے ہیں دوستو یہ جو پیج ہے یہ ہم نے پانچ جنوری دوزہ تیس کو شروع کیا تھا اور اس بچ آپ نے اس کو بہت پیار دیا ہے بہت جو ہے وہ لائک کرتے ہیں آپ اس پیج کو اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس کو ایسے ہی جو ہے وہ آپ کا سپورٹ ملتا رہے گا اب ہم حاضر ہیں دوزہ چوبیس کا راشی فل لے کر یعنی کی سال کی افدی لگ بگ پوری ہو جائے گی اس پیج کو جلدی ہی اور دوزہ چوبیس کا راشی فل ہم شوٹ کر رہے ہیں دوزہ چوبیس میں مین راشی کے جاتکوں کی فنانشل پوزیشن کیسی رہے گی کاروبار کیسا رہے گا نوکری کیسی رہے گی ہیلتھ کیسی رہے گی ریلیشنشپ کیسی رہے گی ان تمام مشہوں پر چرچہ کریں گے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کی ایڈیوکیشن ان کے لیے کیسی رہے گی تو آگے جانتے ہیں ویڈیو میں دوزہ چوبیس آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے تو یہ جو کنڈلی آپ لگے ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ مین راشی کی کنڈلی ہے ایک جنوری کے دن کی استطیق ہے راہو جو ہیں وہ راشی کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں گروہ دوسرے بھاو میں شب گوچر میں ہے اور آگے جا کر چندرما چھٹے بھاو میں ہے یہ پہلی جنوری کی استطیق ہے کیتو سپتم میں ہے بدھ شکر نوے بھاو میں منگل سورے دسمے بھاو میں اور شنی باروے بھاو میں شنی باروے بھاو میں مطلب شنی کی ساڑھے ساتھی کا پہلا فیس چل رہا ہے لیکن مین راشی کے جاتکوں کو شنی کی ساڑھے ساتھی سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ نقصان نہیں کرتی اس لیے مین راشی جو ہے جو ہے وہ جل تتوکی راشی ہوتی ہے اس لیے اس کا جو شنی کا پر بھاو ہے اس کے اوپر زیادہ نہیں ہوتا شنی یہاں پر آ کر تھنڈے ہو جاتے ہیں تو شنی کی ساڑھے ساتھی سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مین راشی کے جاتکوں کو تو آگے سب سے پہلے چونکہ یہ راشی فل پہلے شروع کر لیں اس سے پہلے آپ کو کچھ ڈیٹس بتاتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی ہیں آپ کے لیے پورا سال اور آپ کو ضرور نشی طور پر نوٹ کرنی چاہیے آگے آگے ریزن بھی بتائیں گے کہ کیوں نوٹ کرنی چاہیے کیا آہ کیا قارن ہے تو سب سے پہلے تو جب سال شروع ہو رہا ہے سورے آپ کی گننی میں ش اچھے رہیں گے پندرہ بھی معامل یہ چودہ دن جب تک مقرس خرانتی شروع ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی یہاں پر آ جائیں گے سورے لگ بگ چودہ جنوری کو چودہ جنوری سے لے کر پندرہ فربری چودہ فربری کے آس پاس کا پیرڈیاں کی سال کی شروعات سے لے کر پہلے پینتالیس دن لگ بگ آپ کے لیے اچھے رہنے والے ہیں اور اس کے بعد سورے جب یہاں پر آ جائیں گے یہ ستی ہوتی ہے لگ بگ پندرہ مئی سے لے کر پندرہ جون کی جب سورے آپ کے تیسر بھاو میں رہیں گے تو یہ تیسرے بھاو کا گوچر سورے کا اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے اچھا سمیں ہے اس کے بعد جو اچھا سمیں ہے وہ ہے پندرہ اگر سے لے کر پندرہ سبتمبر تک کا یہاں پر سولہ بھی ہو سکتا ہے سترہ بھی ہو سکتا ہے جس دن سنکرانتی ہوتی ہے اسی دن سورے کا راشی پروڈتن ہوتا ہے تو سورے چھٹے بھاو میں اپنی راشی میں ہوں گے بہت اچھا فل کریں گے گوچر اچھا ہوتا ہے سورے کا چھٹے بھاو کا تو یہ ڈ اس کے اردگرد ہی سب گھومتے ہیں سورے ہی آپ کی کندلی کو سٹینٹ کرتا ہے سورے health کا کارک ہے یکی کر گیا آپ کی health اچھی نہ ہو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا سورے health کا کارک ہے سورے career کا کارک ہے آپ جو سمارے میں شائن کرتے ہو پرتشتہ جو آپ کو ملتی ہے وہ سورے کے کارن ملتی ہے آپ career میںстраیا کرتے ہو آپ کو سورے کے کارن جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ کی کندلی میں لگن کسی بھی ہو کسی بھی راشی کا ہو اس کا کارک سورے ہوتا ہے تو یدی آپ کی کنڈلی میں سورے شبھ گوچر میں آئے جاتے ہیں اور دشا بھی سورے کی چل رہی ہوتی ہے اور اچھی چل رہی ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت اچھے فل ملتے ہیں تو سورے چار ہی راشیوں میں شبھ گوچر میں ہوتے ہیں یا چار ہی گھروں میں مان لیجئے شبھ گوچر میں ہوتے ہیں آپ کے لیے تو وہ جو چار گھر ہیں نومہ دسوہ تیسرا اور چھٹا ان بھاووں میں سورے شبھ گوچر میں رہیں گے آپ کو اچھا فل کریں گے آگے بتاتے ہیں آپ کو کیا ستھی رہے گی آپ کے کرم کی آپ کی آئے گی تو گروہ کا گوچر ہو رہا ہے دوسرے بھاو میں یعنی کی یدی آپ کی کنڈلی جو ہے وہ مین راشی کی ہے تو نشطی طور پر آپ کو یدی نئی جوب کی تلاش ہے تو یہاں پر نئی جوب آپ کو مل سکتی ہے یہ بھاو لگن کا دوسرا ہے لیکن جدی ہم کرم سے گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ کرم کا پانچ ماں بھاو ہوتا ہے یہاں سے پہلی جوب دیکھی جاتی ہے تو مین راشی کے جو جاتک جن کو جوب کی تلاش ہے ان کی تلاش پوری ہوگی دوزارت چوبیس میں کیونکہ گروہ جو ہے وہ شب گوچر میں چل رہے ہیں آپ کے لیے دوسرے بھاو میں ہیں دھن بھاو سے گروہ کا گوچر ہو رہا ہے گروہ اسی بھاو کے کارک بھی ہیں تو جب گروہ کا گوچر اسی بھاو میں ہے دھن بھاو میں ہے اچھی ستی میں ہے تو آپ کو نشطی طور پر اس کا اچھا فل ملے گا گروہ کی درشتی ایک دو تین چار پانچ اس بھاو پہ آ رہی ہے چھ سات آٹھ نو اس بھاو پہ آ رہی ہے تو کرمستان گروہ کے دوارہ ایکٹیو ہے اس کو ارث ٹرینگل بولتے ہیں جوتش کی بھاشا میں اس ٹرینگل کو ارث ٹرینگل بولتے ہیں یہ لگن کا ٹرینگل ہوتا ہے یہ دشم کا ٹرینگل ہوتا ہے جب دشم کا ٹرینگل ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور گروہ کے دوارہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آپ کو نشطی طور پر کاروباری سفلتہ ملتی ہے آپ کو نوکری میں جو ہے وہ سفلتہ ملتی ہے آپ کو نئی نئی نوکریز ملتی ہے اور آپ جو ہے وہ اچھی پوزیشن پہ جاتے ہیں تو گروہ کی یہ پوزیشن ہے یہ رہے گی تیس اپرل تک تو تیس اپرل تک گروہ کی پوزیشن یہاں پر رہنے کے بعد گروہ تیسرے بھاو میں آ جائیں گے آپ کے لیے چندرمہ سے تیسرے گروہ کا گوچر اچھا نہیں مانا جاتا لگن کے بھی سوامی ہیں دشم کے بھی سوامی ہیں یہ اپنے سے ایک دو تین چار پانچ چھے چلے جائیں گے لیکن اس کے باوجود گروہ کی درشتی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اس بھاو پر رہے گی یہ آئے کا سطحان ہے آپ کو پورا سال منی فلو میں دکت نہیں آنے دیں گے گروہ یہ بھاو جو ہے گروہ دوارا درشت ہو جائے گا تو آپ کو دکت نہیں آئے گی حالانکہ سال کی شروعات میں یہ بھاو پاپ کرتری میں ہے اب دیکھئے ایک طرف منگل سوریہ ایک طرف شنی ہے بھاو جود گروہ کا دھن بھاو کے اوپر گوچر کرنا اس سٹیتی کو بیلنس کرے گا یہاں پر آپ کا منی فلو لگاتار بنا رہے گا کالو باری سفلتہ میں کوئی دکت نہیں ہے سال کی شروعات ہی کیسے ہو رہی ہے سورے اور منگل دونوں ہی دسویں بھاو میں منگل اور سورے دونوں ہی یہاں پر آ کر دکبالی ہو جاتے ہیں پوری انرجی آپ کو کام کرنے کی پورا سال ملتی رہے گی لیکن ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ تھوڑا سا اور تھنک ضرور کریں گے یا آگے آپ کو ہیلتھ والے اس میں جا کے بتائیں گے کہ آپ کی ہیلتھ کیسی رہے گی تو کرم اور آئے کا جو ہے وہ آپ کا بیلنس بڑا رہے گا پورا سال آپ کو فرنانشل نقصان نہیں ہونے جا رہا لیکن جہاں پر دکت ہوگی وہ ہے صحت والا معاملہ صحت کی بات کرتے ہیں راہو چندرمہ کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں جب راہو کا چندرمہ کے اوپر سے گوچر ہوتا ہے تو آپ کو سمسیہ ہوتی ہے سیکلوجیکلی ایشو ہو جاتا ہے کئی بار اور تھنک بہت زیادہ کرتے ہیں اور تھنکنگ میں ریاکشن ہوتا ہے ریاکشن میں آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ بگڑ جاتا ہے تو اس صحتی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے یا گلے میں چاندی پہنیں گے کپڑے ہلکے رنگ کے پہنیں گے تو آپ کو زیادہ مدد ملے گی آپ کی راشی گرو کی ہے اس کے اوپر سے راہو کا گوچر ہو رہا ہے یہ صحتی زیادہ اچھی نہیں ہے چندرمہ کے اوپر سے راہو کا گوچر اچھا نہیں مانا جاتا ادھر شنی بارویں بھاہو میں گوچر کر رہے ہیں چندرمہ سے اور راہو اوپر سے آگے تو یہ صحتی جو ہے وہ بہت زیادہ مان کے چلیے کہ اچھی نہیں ہے خاص طور پر ان کے لیے جن کو سائیکلوجیکل ایشو پہلے سے چل رہا ہے ان کا بڑھ سکتا ہے جن کو نہیں ہے وہ دھیان رکھیں میڈیٹیشن کریں اپنا دھیان پوزٹیف سائٹ پہ رکھیں تو چیزیں کافی اچھی رہیں گی یہ مین راشی کے لیے خاص طور پر پورا سال دھیان رکھنے والی بات رہے گی کیونکہ راہو پورا سال یہیں پر رہیں گے ہیلث کی یدی بات کرتے ہیں تو سورے سال کی ایشوات میں شب گوچر میں ہیں ادروائز آپ کو فیزگل ہیلث میں زیادہ دکت نہیں آئے گی یہ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ شنی یہاں پر دیکھیں گے لگاتار پورا سال یدی کسی بھاو کے اوپر دو یا دو سے زیادہ پاپ گرہوں کا پر بھاو ہو تو دکت آتی ہے دو سے دو زیادہ پاپ گرہوں کا پر بھاو ہو تو دکت نہیں آتی تو راہو کے تو تو دیکھ نہیں پائیں گے اس بھاو کو پورا سال صرف شنی دیکھ رہے ہیں یا دوسرے دو پاپ گرہ ہیں سورے اور منگل اس میں سے بھی سورے اس بھاو کے سوامی ہیں تو سوریس باپ کے سوامی ہوں گے تو اس کو پرٹیکٹ کریں گے اس کو نقصان نہیں کریں گے اب جب منگل یہاں پر آ جائیں گے یہ دکت والی بات ہو جائے گی ایک تو منگل چھنی سر کے اوپر سے اور دوسرا چھٹے کے اوپر درشتی یہ پینتالیس دن کا پیریڈ جو ہوگا لگ بگ مارچ کے آس پاس آئے گا یہ سٹیٹی آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلتھ کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوگی یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سنبھل کر چلنا پڑے گا یا منگل جب یہاں پر آ جائیں گے تو دکت دیں گے کیونکہ سر کے اوپر سے ایک طرف شنی ایک طرف راہو ایک طرف منگل یہ مائگرین کی سٹیٹی پیدا کر سکتا ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا یعنی کی سال کے پہلے میڈ کے آس پاس یعنی کی جو تین مہینے ہوں گے ساڑھے تین مہینے جب شنی کے اوپر سے جائیں گے راہو کے اوپر سے جائیں گے اور منگل اون سائن ہو جائیں گے دوسرے بھاو میں جا کر جہاں پر یہ سٹیٹی آئے گی سال کی شروعات میں یہاں پر ہیں پھر پینتالیس دن یہاں پر رہیں گے پھر آگے جا کر مارچ کے آس پاس یہ سٹیٹی بنے گی جب یہاں پر آئیں گے یعنی کی مارچ اپریل مائی اور آگے جا کر منگل کی جو سٹیٹی بنے گی جب تک یہاں پر رہیں گے تب تک دکت کر سکتے ہیں فیزیکلی آپ کو منٹلی زیادہ کریں گے فیزیکلی کم کریں گے کیونکہ چھٹے باو کے اوپر سے تو درشتی ہٹ ہی جائے گی آگے جا کر جب اس کو پیڑت کریں گے لگن کو یا چندرمہ کو پیڑت کریں گے تو پھر آپ کے لئے دکت زیادہ ہوگی یہ کمبینیشن اچھا نہیں ہے منگل راہو کا یہ کمبینیشن بیسیکلی اچھا نہیں ہے یہ سٹیٹی تھوڑی سی سمسیہ والی ہو سکتی ہے اس لیے یہاں پر جب آئیں گے تو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا ہیلتھ کو لے کر ادروائز چیزیں ٹھیک ہیں آگے بات کریں گے ریلیشنشپ آپ کا کیسا رہے گا تو جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کی شادی اپرل کے بعد ہو سکتی ہے اپرل کے بعد کیونکہ گروہ جو ہے وہ دوسرے بھا تیسرے بھا میں آ جائیں گے لگن کے لیے اچھے نہیں لیکن سپتم کو ایکٹیویٹ کر دیں گے سپتم کو ایکٹیویٹ کریں گے کہ تُو یہاں پر آلڈی ہے ایک میلافک اور ایک بینافک پلانٹ کے پرحاف سے شادی کا یوگ کھول جائے گا اور یہ پورا سال کھولا رہے گا تو ریلیشنشپ کے لحاظ سے شادی آپ کی ہو سکتی ہے جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے ان کو تھوڑا سا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ تُو اس بھاو میں ہے کہ تُو جھگڑے کے کارک رہے ہیں کہ تُو ڈیوورس نہیں کرواتے کہ تُو جھگڑا ضرور کرواتے ہیں خاص طور پر جب منگل یہاں پر آ جائیں گے تو جھگڑا زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ پاپر بھاو زیادہ بڑھے گا یہاں پر اس لیے اور سورے جب یہاں پر ہوں گے ساتھ میں ہی ہوں گے سورے منگل اور یہ یہ استتی آئے گی لگ بگ پندرہ ماہ سے لے کر پندرہ پریال کے مددے یہاں پر یہ استتی جو ہے جب یہ آئے گی تو پھر آپ کو تھوڑا سا دکت ہو سکتی ہے یہ پاپر بھاو بڑھے گا یہ کیندریہ پر بھاو ہے یہ نیگٹیو ہے یہ ایک دو تین چار گرہ ہے جو ہے یہ نیگٹیو ہے سال کی شروعات میں اس کو لگن کے حساب سے نیگٹیو مان سکتے ہیں چندرہ راشی کے حساب سے نیگٹیو مان سکتے ہیں کرم کے لحاظ سے اچھا ہوگا لیکن آپ میں تھوڑ پرسیس تھوڑا سا نیگٹیو ضرور ہو جائے گا آپ کو میڈیٹیشن بہت ضروری ہے اس سال آپ کو یہ کرنا چاہیے ضرور اور اس کے علاوہ یہاں آپ کا دیکھتے ہیں آپ کا سٹڈیز کیسا رہے گا سٹڈیز کے لحاظ سے گرو کی پوزیشن تیسرے بھاو میں ٹھیک ہے بدھ نوے بھاو میں رہیں گے سال کی شروعات میں ویسے بھی جو مین راشی کے جاتے کو ہوتے ہیں ان کی جو کنڈلی ہے اس میں راشی کا سوامی گروہ ہے گروہ والے انٹریجن بہت ہوتے ہیں تو آپ کو ایڈیوکیشن کے حیاتے سے کوئی زیادہ دکت نہیں آنے والی ہے کیونکہ اس بھاو کو کوئی بھی پاپ گرہ پیڑیت نہیں کرے گا آگے جا کر رہو کے تو نہیں دیکھ پائیں گے شنی نہیں دیکھ پائیں گے تو سورے منگل بیٹ پیٹ میں گوچر میں آئیں گے کہ بہت زیادہ دکت والی بات نہیں ہے لیکن اوورال جیدی میں ایڈیوکیشن دیکھتا ہوں تو ایڈیوکیشن اوورال ٹھیک رہے گی کوئی بہت زیادہ سمسیا یہاں پر نہیں آنے والی ہے تو آپ کے لیے یہ مین راشی کے جاتفوں کے لیے دوزار چوبیس کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیٹ کو سبسکرائب ضرور کریے جاتے جاتے بھگوان سے پراتھنا آپ کا دوزار چوبیس اچھا رہے آپ ہیلدی رہے فٹ رہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے نمشکار